ایسی ہوتی ہے مار کی ممتہ ایک دل چھو لینے بالی کہانی داپر نام کا ایک چھوٹا سا آبکست گاؤں تھا گاؤں کا بکاسنے مطلب گاؤں میں رہنے بھر لوگوں کا بکاسنے اس گاؤں میں کچھ تینچر پریبار تھے جو تھوڑے بہت کھاندانی تھے باقی سب محنت مرسل کر کے اپنا جیبن گجاتے تھے اسی گاؤں میں دینہ نام کی ایک بیدھوہ عورت رہتی تھے رہنے کے لئے چھوٹا سا گھر تھا دو بچے تھے ساید ایک پان سال کا اور دوسرا تین سال کا ہوگا دینہ کا پتی بہت بیندی تھا وہ دینہ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتا تھا یا کسی بھی حالت میں ساتھ نہیں چھوٹا تھا کیسے بھی پرستتی ہو دونوں ساتھ مل کر سامنا کرتے تھے اور کون جانے کس پر کون سا آنت کب آ جائے دینہ کے جیبن میں ایسی گھٹنا گھٹی تھی اسی گھٹنا نے دینہ کے پتی کو دینہ سے چھن لیا دینہ کا پتی کے کچھ جانے کے بعد اسے لگنے لگا کی میں جیندہ تو ہوں پر مجھ میں جان نہیں ہے پری بار چلانے کے لئے اب دوسرا کوئی نہیں تھا سیبائی دینہ کے اس لئے کیسے بھی کر کے دینہ نے اپنے بچوں کے کھاتے خود کو اس دکھ سے الگ کیا کچھ دنوں بعد گھر میں جو تھا وہ سمفت ہو گیا اب خود کیا کھائے اور اپنے چھوٹے بچوں کو کیا کھلائے وہ سمفت سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی بچوں کے لئے دینہ کو ابھی کچھ کم کرنا ہی تھا اس لئے دینہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ میں لے کر جہاں کام ملتا وہی بجایا کرتی تھی اور دین بھر محنت کر کے جو بھی موزتر ملتی اس میں اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ بھتی تھی ایسے ہی سمیں بٹا گیا اور چلتا رہا لیکن ایک دن دینہ کا سریر میں تھوڑی سی کمجری محسوس ہونے لگی پھر بھی وہ کام پر گئی ایسے ہی دو تین دن دینہ کام پر جاتی رہی لیکن اس کے سریر کی کمجری کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی بلکہ اور بڑھتی جا رہی تھی ایسے میں کام پر جانا دینہ کے لئے کٹھن ہو گیا دینہ بہت چندت رہنے لگی اگر کام پر نہیں گئی تو میرے بچے بھکے مر جائیں گے اسے چندہ میں دینہ کو اور کمجر کر دیا اتنی کمجر کی اٹھنے بیٹھنے کے لئے لیکنی کا سہارہ لینا پڑا تھا اس قارن اس کے بچے بھکے مر رہے تھے کھانے کا کچھ نہ ملنے کے قارن اور اپنے بچوں کو بھکے مرتے دیکھ کر وہ لیکنی کی سہت سے آج وہاں سے کچھ مانگا تو اگلے دن دوسرے اور سے کچھ مانگ کے اپنے بچوں کو کھلا دی پر خود بھکی سو جاتی تھی ایسے ہی ایک دن وہ خود جانا سکتی تھی اس لئے اپنے بچے کو سمجھا کے کھانے کے لئے کچھ مانگنے کے لئے گاہوں میں بھیج دیتی ہے کچھ سمیں بعد بچے دو چپاتی اور تھوڑی سے سبجی لے کر لوٹتے ہیں دو چپاتی سے تین جن کیسے ترکت ہوں گے اس لئے وہ دو چپاتی دونوں بچوں کو کھلا دیتی ہے وہ برسات کا سمجھ تھا بجلے نہ ہونے کے قارن گھر میں اندھرہ چھایا ہوا تھا اندھرے میں یہ اپنے بچوں کو ایک کمرے میں سلا دیتی ہے اور وہ دوسری کمرے میں جا کر سو جاتی ہے رات کو تیس بارس ہوتی ہے اور بجلیاں جو سے کڑکتی ہے دینے کو تھوڑا سا آرام ملتی ہے اس لئے وہ گہری نیند میں پڑ جاتی ہے ایسے میں دینہ کو ایک سپنا دکھائی دیتا ہے وہ ایک دم تندرس ہو گئے ہیں کام پڑ جاتی ہے وہ سوستی ہے اپنے بچوں کو کافی سمجھ سے آچھے کھلا آئے نہیں اس لئے وہ اپنے بچے کے لئے چھوڑیسٹو کھانا بناتی ہے بعد میں اپنے بچے اور وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اگرس اپنے دینہ نے دیکھا اس کے بچے جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے اس کمرے کا چھت گر کر ان کے دونوں بچے مر جاتے ہیں سپنا میں سے دینہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے جین میں جین آ جاتی ہے اور اندھرے میں ہی اپنے بچے کو کمرے کی اور چل پڑتی ہے کمرے میں جا کے اپنے بچے کو دیکھ کر دینہ نے چین کی سانس لیتی ہے اسی سمجھ دینہ کو سرز میں جیدہ کمجری محسوس ہوتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور بھی وہاں سے اٹھ نہیں پاتی ہے جین کے سانس دینہ کی سانس لے لیتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے مار کی ممتہ جب مرتے دم تک اپنے بچے کے کھاتے جینے کا جنن رکھتی ہے دوستو وہ چھوٹی سی کہانی آپ کو کیسے لگی اپنے بیچروں کو ہمارے ساتھ سیار کریں جب ہم ایک کہانی پڑھے تھے ہم کو بہت رونا آئے تھا آپ لوگ کو اگر وہ کہانی اچھا لگتا ہے لائک کریں کمنٹ کریں سیار کریں تھانکیو